ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر شہرمسو صاحب نے تلقہ کے زندگی شفات کی ہیں الیکشن کے حوالے سے چلیئے ہم ان کے ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ گلانی صاحب اس میں اس میں شام احمود قریشی اس میں فواد چودری صاحب ان کی ٹیم بالکل وہ ہے آپ سمجھ لیں نا کہ اس میں فواد چودری صاحب بات بات کرنے میں تھوڑے سے لگتے ہیں لیکن وہ اندر بیٹھ کے آرام سے سکون سے مفاہمت کی مامل آگے چلے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس میں عمران خان صاحب کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے کارکون اور بہت سارے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ نہیں ہو رہے چودہ تاریخ کو جو آد اتزاد ایسنس آپ نے بھی کہہ دیا چودہ تاریخوں تو نے الیکسنگ پیپر نہیں چھاپ رہا تو اب آپ یہ کون جو ٹرک کی باتی ہے جس کے بیچے آپ نے لگ گئے اور اس چکر میں آپ نے ٹکٹ بھی ایشو کر دیئے لڑائی بھی ہو گئی ناراضگیاں بھی ہو گئیں کبھی کوئی ٹیپ آ جاتی ہے کسی کی کبھی کوئی آڈیو ٹکٹ بکے ہیں امران خان صاحب کا رولہ پڑا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے تو اب وہ امران خان صاحب یہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ ہے رو اب تو آیا ہے ہم پاڑ کے نہیں اب ہم اس کو کیوں بلائیں گے اندر اچھا یہ اسیملی میں کیوں بلائیں گے اسیملی بلائیں گے تو اب تو دیکھو ہم سے تمبر چاہیں یا تھوبر چاہیں مگر مسئلہ یہ بیچ میں بجٹ آ گیا ہے بجٹ بن نہیں رہا یہ بڑی خوفناک چیز ہے کہ بجٹ کی تیاری ہوتی ہے بجٹ ہی نہیں بن رہا مطبع آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ اگلے سال کہاں پر ایک مہینہ بچ میں درمیان میں اور اس کے بعد جو مہنگائی کا توفان اور سارے معاملات تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں جس میں یہ سب پھنس سب پھنس گئے ہیں اور دیکھیں ہماری تو دعا یہ ہے کہ سارے یہ بیٹھیں اور اس میں جو ہے وہ بیٹھنے کے بعد یہ معاملات کو حل کر کے آگے نکلیں لیکن اس میں ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب ان کے پیڈی آئی کی طرف سے کہاں گیا ہے کہ آپ مقدمات ختم کریں اچھا کئی مقدمات جو ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب پیسنگ کے مقدمات بلکہ سارے ہی اس وقت تک دیکھا جائے نا سوائے توشہ خانہ کا بھی کوئی سرپہ نہیں باقی مجھے نہیں پتا کہ کون سا مقدمہ بنا ہوئے سارے مقدمے کچھ ایسے ہی ہیں دہشت گردی ایک سو چوالی اسی ہو گیا ادھر وہ علی امین گنڈا پور گھوم رہے ہیں پورے ملک ایسے کوئی اس میں کوئی میگا کرپشن والی ہوتے ہیں کوئی آپ کو نظر آتی ہے نہیں نہیں کوئی ایسی کوئی چھوٹی ہے نہیں کہ کوئی آپ کو میگا کرپشن نظر آئی ہو وہ نہیں ہے وہ کیس کا بن رہے ہیں تھانے میں یہ ہو گیا اب یہ حکومت بیٹھی ہو ان سے وہ نہیں اچھا عمران خان مضبوط ہو رہا ہے بیانیا یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ ایشو صرف اور صرف ایک کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آگا دیکھیں نا یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہم بار بار کے نواز شریف صاحب نے شرکت کی نواز شریف صاحب نے شرکت کی نواز شریف صاحب پاکستان واپس دیکھیں فائدہ کچھ نہیں تھا نا اس میں اچیو کیا کرنا تھا تارگٹ کیا تھا نمبر ون مقدمات ختم ہو جو صحیح بنے غلط بنے وہ نہیں ہو سکا دوسرا نواز شریف صاحب ترازو برابر ترازو برابر کیا کک ہونا تھا وہ تو ترازو ہی ترازو خود بجاتے خود ہی کچھ اس وقت آپس میں دو اس کے وہ لڑے ہیں مختلف دو جو ہے نا اس کے وہ لڑے ہیں آپس میں اللہ کرے کہ نہ لڑے ہیں آپس میں فیلال تو اس کے دونوں ترازو میں ترازو میں لڑائی ہو گئی ہے چھے ادھر ہیں سات ادھر ہیں ترازو ہماری ترازو دعائے کے برابر ہو جائے ترازو عوام کے لیے برابر ہو اور سب کے لیے برابر ہو لیکن بارہ اب ایشو یہ ہے کہ وہ تو وہ نواز شریف صاحب کی واپسی وہ اب اس بات سے جب الیکشن ہوگا اس وقت ہوں گے بھائی الیکشن کب ہوگا مطلب جب بھی ہوگا ایک ہوتا ہے کہ جب بھی ہوگا پہلے تو جنہاں ابھی آگئے ابھی آنے والے ہیں اگلی فلائٹ سے جہاز بک ٹکٹ بک ہوگیا پاسورڈ ایشو ہوگیا ابھی یہ ہوگیا اس کو نواز شریف صاحب بھول کے بیٹھیں سارے ووٹ بینک ان کا ہے اور اندر جو ہے وہ ایک معاملہ تو ہیں کہ اس کو کیسے سا بھالنا ہے آپ نے مطلب ہے کہ ایک ٹوئٹ کرنے سے یا بولنے سے تو معاملات حل نہیں ہوتے مطلب ہمیں نہیں ملا ہم مجبور تھے ہمیں یہ کر دیا یہ تو اس طرح سے بات نہیں ہوتی الیکشن کی طرف تو جانا پڑے گا آج نہیں تو چار مینے بعد تو پانچ کہیں نہ کہیں تو آپ نے جانا ہے نا یہ اچھی بات اس میں کیا ہو رہی ہے کہ سب بیٹھ رہے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں اور جہاں تک ٹیمپریچر چلا گیا تھا تین چار روز پہلے اب وہ جو اسیمبلی میں اور ادھر ادھر آگے پیچھے تو مذاکرات اب تک تو ہو رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں یعنی وہ کس چیز کے اوپر ہو رہے ہیں اب تو چودہ مئی نہیں ہے نا تو چودہ مئی نہیں ہے تو وہاں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں واپس آجائے ہیں سارے اور آکے ایک دفعہ ہم ترمیم کروا کے اس کو منظور کریں یہ سب ٹرکیبتی ہیں ماذر کے ساتھ ایک دفعہ وہ واپس آگئے وہ خواجہ آسل صاحب کا وہی جملہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر وہ وہ جو سوچ ہے نا کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عمران خان نے کم ہمارا رگڑا لگا ہے ان کی بات اور ہم اس وقت کیوں اس کو کریں بھائی ہم کیوں آنے دیں اور یہ مولانا سب کی بھی سوچ ہے بس ہمیں کیا ضرورت ہے ایک ساسی ووٹ ہم نے لے لی ہم کیوں اس وقت کیوں کریں سپورٹ ہے نہیں پبلک سپورٹ ہے نا لیکن اس وقت ایشو یہ سارا تاکہ وہ اچھا عمران خان صاحب وہ حکومت ہے بھال والا مسئلہ تو دوڑی کیوں ہوتی اور وہ وہ تو پھر اگر کی بات ہوگی نا اگر عدالت نے پھر عدالت میں معاملہ جائیں گے پھر اس میں وفاقی حکومت کیا کہے گی پھر ادھر سے وہ لیں جانا دینا اچھا وہ کہیں گے اچھا جی یہ آپ جالی مقدمات ختم کروائیں ادھر سے وہ کہیں گے اچھا دیکھیں ہم سے مقدمات ختم کروارہے ہیں یہ این آروں مانگ رہے ہیں حالانکہ مطبع ایک عجیب سی ایک عجیب سی جو ہے نا وہ ایک یعنی آپ سمجھیں کہ پھنس گئے ہیں سارے جو گریڈ لوگوں پھنسے ہوئے اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک تو آئی ایم ایف کا نہیں سر پیر پتا چل رہا سیکیورٹی کا ایشو ہے آج صبح آرمی چیپ کی جو سپیچ تھی وہ انہوں نے سپیچ کی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک ٹرمائل ہے ملک کے اندر اور ٹرمائل میں اس ٹرمائل میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عدارہ پیچھے ہو گیا ہے دوسرا عدارہ جو ہے عدالت بھی وہ پیچھے ہو گئی ہے وہ صرف وہ پروسیزر بالکل وہ کریں گے کیونکہ وہ عدالت کے اوپر ایک ان کا سوم موٹو انہوں نے کیسے لینا ہے اور کیا اس کے اوپر ایک بینج بنا ہے جو کہ دو تاریخ کو اسمات ہوگی تو یہ چل نہیں پا رہا اسے کیسے اب نکلنا ہے اس کے لیے یہ بیٹھے ہیں سارے اچھا یہ جو شاید اکان عباسی صاحب اور مفتا عصمائل صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا ہم سب کو بیٹھ کے روز آف گیمز تیہ کرنے پڑے ہیں کہ کیا روز آف گیمز ہوں گے کوئی پلین بتائیں نہ پہلے انتخابات کی طرف جب بھی جانا ہے متحدہ حکومت ہو یا شاید دونوں یا پی ٹی آئی اس وقت عوام کے مسائل کو کس طرح حل کرنے کی کوشش میں نہیں جانتا میں اس وقت نہیں جانتا اور میں صرف دیکھیں یہ بات جو کر رہے ہیں نا میں وہ جو بات کر رہا تھا شاید اکان عباسی صاحب اور مفتا عصمائل صاحب ملک جو ہے وہ ایک بالکل جیم ہو گیا اور آگے نہیں چل رہا اور سسٹم کولیپس ہو گیا سسٹم کی بات سیول ملٹی بیروکریسی نے جریچری کو کیا بٹھائیں گے پیچ میں آپ مطبق کیسے روز آو دا گیم کیسے تیہ ہوں گے مطبق اس کا کوئی فارمولا ہو تو پھر آگے بات چیز چلیں نا مطبق وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں میں ساتھ بیٹھوں گا نہیں عمران خان صاحب بھی ساتھ بیٹھنے کو نہیں تیار وہ انہوں نے کہا کہ باقی لوگ بیٹھیں میری دوسری ٹیم مذاکرات کریں اور اس پہ تلخی بڑھتی جا رہی ہے ملکہ نقصان تو اس سے ابھی تک تو میں امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ان کے مذاکرات آگے بڑھیں گے لیکن ساتھ ہی وہ تاریخ نکل گئی چودہ تاریخ پھلی چودہ مئی اسی میں ٹک ٹک میں اور اس میں یہ بڑے افسوسناک معاملات ہیں کہ اس میں جو کچھ ہوا رات کو تو اب اس کو کس نے کیا کیسے کیا یہ ان کو کرنا پڑے گا اور یہ بجٹ کے اوپر میرے خاص سے اعتماد میں لینا چاہیے اس آج ڈاڑ ساب کو حکومت کو کہ کیا ایشیوز ہیں کیا کیا پرابلمز ہیں اس پہ تو سب لوگ ہی کھٹے ہوں گے نا اس کے اوپر کہ بھئی جہاں پر کوئی بات ایسی ہے مطلب ٹیکسزوں پر ٹیکسیں ہی لگاتے ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں گے دیکھنے کا جن لوگوں نے پڑا دیکھا ان کا یہ شکریہ جنہوں نے تھوڑا بھی دیکھا ہے تب ہی دیکھا ان کا پھر بھی شکریہ درکٹر شاید نصور صاحب نے کلیرلی بتایا ہے کہ چوڑا مائی کو ایکشنز اب پاپسیبل نہیں رہے چونکہ الیکشن کمیشن نے اپنی ریپورٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں اور انقریب ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر سمات کرے اور پھر نوٹسز جاری بھی ہو سکتے ہیں تمام جماعتوں کو اور خاص طور پر وزارتہ خزانہ وزارتہ دفاع کو ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا جائے کیوں نہیں آپ لوگوں نے 21 ارب روپے مہیا کیے تو توہین عدالت کا سامنہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر کنسینسز ہو جاتا ہے تمام پارٹیز کا سیاسی پارٹیز کا اور وہ اپنا پیانے ہلپی جمع کروا دیتے ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے بچ بچا ادر وائی توہین عدالت کا سامنہ کو پڑنا پڑے لو تو ناظرین ایسے ہی تمام ریٹرز انیلسز آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اداز دیجئے اللہ حافظ